جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے آر جی اسٹی کے حوالے سے کیا نئے ٹیکس لگنے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا اور کیا ملک میں جاگیداروں وڈیروں پہ کوئی ٹیکس لگنا چاہیے یا نہیں چاہیے اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کاملی علیہ آغا صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ اسی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے آئی ایم ایف کے پاس آپ کہہیں کہ آپ کی حکومت نہیں گئی تھی سمپل سوال ہے مہنگائی بڑھے گی یا نہیں بڑھے کیونکہ عام لوگ ٹیکنیکل گفتگو ہو جاتی ان کو سمجھ نہیں آتی مہنگائی بڑھے گی نہیں بڑھے گی میں ٹیکنیکل چیزیں نہیں جانتا بات یہ ہے سیدھی سیدھی مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کوئی ٹیکس لگا ہے اس ملک میں اور وہ واپس ہوا ہے جو جب عیس پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں کٹھے تھے اس وقت ایک ٹیکس لگا تھا وہ بھی فلڈ ٹیکس تھا آج تک وہ ٹیکس جو ہے وہ واپس نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک لوگوں کو تسلید دینے والی بات ہے کہ کوئی چھ ماہ کے لیے لگے گا یا تین ماہ کے لیے لگے گا بہرحال یہ اب اس وقت جو ٹیکس لگا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں دس پرسنٹ ایک لگا رہے ہیں ایک پرسنٹ ایک لگا رہے ہیں اور یہ جو جنرل سیل ٹیکس ہے اس کو ری فارم کے نام پہ یہ مسلط کر رہے ہیں اور یہ سٹیجز کے اوپر کر رہے ہیں اور یہ بلکل وہی ہے ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ لوگوں کو یہ جب بھی ویلیو ایڈ ہوگی مینوفیسٹر ہوگی کوئی چیز ٹیکسٹائل والے کیا کہہ رہے ہیں اور میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اوپوزیشن جو ہے ہماری جو اس فقط سرکاری اوپوزیشن ہے جس کو آپ فرینڈلی اوپوزیشن یہ صحیح کردار فرینڈلی کا ادا کر رہے ہیں ان کو پتا تھا جب سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر یہ باتیں سامنے آئی اصل حقائق وہاں پہ ڈسکس ہوئے ہوں گے تو انہوں نے قوم کے سامنے کیوں ہی رکھا آج تک یہ آج آج آکے صدیقل فارم صاحب رسپانڈ کریں گا ان کو آج بھی بتانا چاہیے کہ یہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں اندر والی بات کیا ہے اندر والی بات میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہی ہے اور یہ سامن ہے اور یہ سارے کا سارا آئی ایم اف کے انٹرسٹ وارچ کرنے کے لئے اگر مجھے فارم بل گیا یا نہیں یہ ایڈ کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے انٹرسٹ وارچ ہو سکے اور وہ ادارہ اپنے لونز کو سکیور کر سکے میں اپنی سوز کو بھی انٹرسپ آپ رسپانڈ کریں گے یہ جو ایساق ڈار صاحب کے حوالے سے تو ایساق ڈار صاحب تو کوئی پینتیس دن کے وزیر خزانہ تھے اور پینتیس دن کے بعد اب ان لوگوں کو دو سال اور آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اس وقت وزیر آزم اور کابینہ کی منظوری سے ہی وہ گئے تھے اس کے بعد اب ان کے اپنے اکنامک ایکسپرٹس ہیں انہیں پالیسیاں ریوائز کرنی چاہیئے تھیں ہمارا ہماری اکانومی جو ہے وہ اس وقت تک ڈاکومنٹیڈ نہیں ہے ڈاکومنٹیشن کے لیے پیپلز پارٹی والوں نے بھی دو سالہ اور نو مہینے میں کچھ نہیں کیا تو جب ڈاکومنٹیڈ اکانومی نہیں ہے تو یہ پھر غریب لوگوں پر اور تنخواہداروں پر اس ٹیکس کا بوجھ پڑے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں اب سکت نہیں رہی ہے تو آپ امیروں پر ٹیکس لگائیں نمبر ایک نمبر دو آپ سوال کر سکتی ہیں آسمان آپ سوال کر سکتی ہیں کہ اچھا جی پھر کہاں سے یہ جو ایک سو پچاس عرب روپے وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم سلاب زدگان کو دیں گے جو ابھی اچانک ایک سہلاب اللہ کی طرف سے آیا بلا شبہ یہ بہت بڑا سہلاب ہے تو ایک سو پچاس عرب روپے کے لیے میں نے آپ سے ارز کیا کہ جو ہمارا غیر پیداواری اخراجات ہیں ان کو کم کریں اور پیداواری اخراجات جو چار سو عرب روپے کے ہیں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ان کو سلیش کم کر دیا جاتا ہے اس سے وہ نکالیں صدیق الفاروق صاحب چیف منسٹر پنجاب کے حوالے سے کیا کہیں گے کامل علی آغا صاحب بھی کہہ رہے ہیں شرمیلہ بھی کہہ رہی ہیں جی میں آپ سے یہ ارز کروں گا شرمیلہ بھی کہیں بات یہ ہے کہ میں وہاں موجود نہیں تھا شرمیلہ موجود نہیں تھی کامل علی آغا صاحب موجود نہیں تھے کہ اگر اس کا کوئی کوئی ایک میں ذکر ہوا ہے آپ جب آیا ہے یہ اپنی کروڈ فارم میں اپنی اپنی اصل شیپ میں کروڈ نہیں اپنی اصل شکل میں سامنے آیا ہے اور یہ ظالمانہ ٹیکس تو چیف منسٹر پنجاب نے جو ما شاء اللہ اس وقت حکومت میں ہیں انہوں نے بھی مخالفت کی ہے مخالفت کی تھی لیکن پرائیم نیسٹر کی میٹنگ میں اگر چیف منسٹر پنجاب اس کے اوپر اس لیے کہ اگر یہ سارے عرصے میں اپنی اتصادی پالیسیاں درست کر لیتے اور جو پیسے ہیں جو ضرورت ہے ٹیکسز وہ وصول کر لیتے جو آل لیڈی ایک شرع سے ٹیکس لگے ہوئے ہیں ٹیکس چوری ہوک لیتے تو میرا خیال ہے اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی چیف منسٹر پنجاب آپ کی ظاہری بات ہے لیڈر بھی ہیں آپ کی مین لیڈرشپ بھی ہے آپ کی جو شباز شریف صاحب ہیں مصر یہ جانا جا رہی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا وہاں پہ کہ ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں میں نے تو آپ شرع کیا کہ اگر چیف منسٹر صاحب نے چیف منسٹرز نے متفقہ طور پر اس کو محالفت کی پہلے جناب ویٹ کی بھی محالفت کی ہم لوگوں نے چیف منسٹرز نے بھی محالفت کی اور یہ جو سو کارڈ ریفان ٹیکس ہے اس کی بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی انہوں نے حمایت کی یہ قطم نہیں ہے اگر وہاں حمایت ہوتی تو پرسوں وہ کھڑے ہوکے اور کل وہ اس کی محالفت نہ کرتے اور نہ ہماری پارٹی پوری کی پوری جو ہے وہ قومی سمبلی میں اور سینٹ میں اس کی محالفت کرتی ہم دوگلے پن کا مزارہ کیوں کریں دوسری طرح ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ عوام میں سکت نہیں رہی عوام پہلے ہی مر رہے ہیں ان پہ اور ٹیکس کیوں اب یہ ہم سے معذرت ہم سے تجاویز لیں کہ یہ جو ایک سو پچاس ارب روپے ہیں یہ کہاں سے ہم وہیہ کریں آپ سے یہ جانا چاہوں صدیق الفاروق صاحب میں آپ ہی کے بات کو آگے بڑھاتی ہوں شریلا آپ سے میں جانا چاہوں گی آپ کے پرائم منسٹر نے پھر فلور آف تی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کیوں کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر نے ایسی کوئی بات نہیں کی سی سی آئی میں تو آپ کے پرائم منسٹر نے کیوں کہا کہ چاروں چیف منسٹرز نے کنسنسس کے ساتھ سی سی آئی کی میٹنگ میں کہا تاکہ یہ لگنا چاہیے میں آپ سے بار بار یہی عرض کر رہی ہوں اور میں صدیق الفاروق صاحب سے بار بار یہی کہہ رہی ہوں کامل علیہ آغا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سی سی آئی کی میٹنگ جو آٹھ نویمبر کو ہوئی تھی اس کی اندر کسی بھی صوبے کی چیف منسٹر نے اس کو اپوز نہیں کیا اگر شہباز شریف صاحب وہاں اپوز کرتے تو کیا یہ معلوم نہ ہوتا ایوری بڑی ایکسپٹیڈ اٹھ ویڈ کنسنسس دیکھیں ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے پوست کرنا جتنا شور یہ صدیق الفاروق صاحب مچا رہے ہیں اتنا شور ہے اس کا آدھا بھی اگر شہباز شریف صاحب وہاں مچا دیتے اگر آپ ناراض نہ ہو تو آج نویمبر کو کتنے دن ہوئے ہیں ناراض نہ ہو میں مداخلت نہیں کر رہا آج نویمبر کو کتنے دن آج کی آدم کر رہا ہے تین دن پہلی سے بہنیس کی محاربت کر رہے ہیں آپ کے اپوزیشن جماعت کے وہ قائد ہیں پی ایم ایل این کے قائد ہیں وہ اپوزیشن ہے ہماری اس حکومت میں ان کے چیف منسٹر بیٹھ کے سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر بیٹھ کے وہاں تو اس کو اپوز نہیں کرتے چینی کا مسئلہ ہل ہوا ارے بھائی ایک بات کریں میں آپ سے سی سی آئی کی میٹنگ کی بات کر رہی ہوں وہاں شہباز شریف صاحب نے اس کو اپوز نہیں کیا آپ اس کو کیا کہتے ہیں آپ بیٹھ کے یہاں پر شور کریں کوئی باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں لیکن جو پلیٹ فورم ہے جو فورم ہے جہاں پر اس کو اپوز کرنا چاہیے وہاں پر تو آپ اپوز کرتے نہیں ہیں تو آپ دوگرہ پان آپ نہ دکھائیں آپ ایک بات کریں مجھے شرمیلہ صاحبہ کی آواز صاف نہیں آ رہی تاکہ میں ٹھیک چھنے ان کی بات پر جواب بھی دوں میں بالکل آپ کی بات آگے بڑھاؤں گی کاملی لیاغا صاحب صدیق الفاروق صاحب نے کہا تھا نا سی سی آئی کی میٹنگ میں آپ موجود ہیں نا شرمیلہ موجود ہی نا وہ موجود ہیں اس لیے وہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اپنے لیڈر کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے آپ پھر کچھ بتا سکتے ہیں کچھ اپنے سوچس کے ذریعے اندر کی کہانی آسما صرف ایک بات میں آگت کر رہا آسما آپ سمجھتی ہے کہ وزیر آزم صاحب پاکستان جو ہیں جو ہیں وہ نیشنل اسیمیلی کے سوکے کھڑے جھوٹ بولز ہوں گے صدیق الفاروق صاحب سے جوال دوں گی آپ صاحب آپ مجھے بتائیں آپ سے سوال کیا تھا کچھ سورسز کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں اندر کی کہانی کیا ہوئی ہوگی کیونکہ پریس ریلیز جاری ہوئی سو فیصد بات ہے اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے اور سارا میڈیا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ متفق ہے کہ چاروں صوبوں نے اس پہ اتفاق کیا ہے دیکھیں یہ باتیں چیزیں جو ہیں ریکارڈ پہ ہوتی ہیں اور نہ اس کو میاں شباز شریف صاحب نے ڈینائی کیا ہے کہ میں نے وہاں پہ اپوز کیا تھا انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے اپوز کیا تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے یہ چونکہ فلان فلان چینی کا کرائسیز آگئے ہیں اور یہ آگیا ہے وہ آگیا ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے اب ہم جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ یہ دیکھیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صدیق الفروک صاحب فرما رہے ہیں کہ جی چینی کا مسئلہ حل کروا دی چینی کا مسئلہ کیا تھا بھائی مجھے بتائیں تو صحیح آپ نے کیا آپ لوگوں نے مزاق بنایا ہوا ہے قوم کے ساتھ کہ آج سے آٹھ ماہ پہلے جو چیز ستائیس دوری آج آپ اس کو اس کو کئی چرتب کر کے سن تو لیں بھائی آپ پلیس سنا کریں صدیق آپ جب بول رہے ہوتے ہیں میں نہیں مداخل کرتا دیکھیں بات یہ ہے کہ ستائیس روپے والی چیز میں تو کہتا ہوں واقعی چینی والوں کا مسئلہ ضرور حل ہو گیا ہے قوم کا مسئلہ جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے قوم جو ہے وہ پس رہی ہے وہ مر رہی ہے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اس مہنگائی سے اس جبر سے ان طریقوں سے جو طریقے آپ لوگوں نے اڈاپٹ کیوں ہیں دونوں پارٹیوں نے پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی آپ نے عوام کو برباد کر دیا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے ستائیس روپے والی چینی جو ہے آپ کو بہتر روپے ہو گئی ہے میں جو آپ مرے روپے ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ چیزیں مہنگی ہوگی تمام دیکھیں تمام اقتصادی مارین نے کہہ دیا ہے کہ آٹا بھی مہنگا ہوگا ٹیکسٹیل بھی مہنگی ہوگی اس کا اثر گی کے اوپر بھی پڑے گا تمام انڈسٹیل کے اوپر پڑے گا مرکزی حکومت پہ کریٹسائز نہیں کرتی ہمیشہ پنجاب حکومت پہ آپ لوگ اٹیک کرتے ہیں مرکزی حکومت کے حوالے سے آپ بھی سورٹ کانر رکھتے ہیں میں تو دونوں کے دیکھنا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب یہ کہتے ہیں کہ چینی کا مسئلہ حل ہو گیا تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ ان کا صحیح طریقے سے حل تو پھیر ہوگا جب یہ ایک سو پچیس روپے میں کر لیں گے سرکاری طور پر یہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ باج کرتے ہیں میں میں جواب لے لوں آغاز صاحب میں جواب لے لوں صدی اللہ تن چینی جو ہے وہ پنجاب کو دی گئی جو تین لاک تن وہاں موجود ہے وہاں ہونا چاہیئے تھا سٹریٹیجک ریزرگ جو ہے وہ ساڑھے سات لاک تن ہونے چاہیئے تھے وہ آج آگیا ہے کہ آپ لوگوں نے خود نہیں خود نہیں چینی اٹھائی اور کیوں نہیں اس بات کا جو آپ دیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پنجاب والوں نے چینی خود نہیں اٹھائی مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا آپ لوگوں نے مجھے دونوں کی بات سمجھ نہیں آئے گا کہ اگر آپ اٹھا لیتے چینی تو چینی سستی رہتی چینی اٹھانے کی بات اب ذرا میری بات خور سے سنیں پچاس ہزار تن چینی رمضان کے کوٹے کے لیے پنجاب کو ٹی سی پی سے ملی پنجاب نے تیس ہزار ٹن چینی اٹھا کے رمضان کے مہینے میں ایک ایک کلو دو دو کلو کے پیکٹ جمعہ بزاروں سستے بزاروں فیر پرائس سے آپ سے تقسیم کی اس کے بعد اٹھاتے اٹھاتے اب جو ہے وہ سترہ ہزار ٹن چینی وہ پڑی تھی ہم اسے کھلی منڈی میں نہیں پھینک سکتے اس لیے کہ پنجاب کی جو روزانہ جو ضرورت ہے اگر آپ ہاتھ ہزار ٹن چینی تو چینی سستی ہو جائے گی وہ آپ کا نحسان ہوگا اور وہ آپ آ رہی ہے کون کو بتا دے سارے اٹھا ہے ہم آسٹر آسٹر پرائس میں بریک لیتی ہوں مجھے بریک لینی ہے مجھے بریک لینی ہے دونوں سے میری گزارے کے سزیدگ الوارس جو ہے ادھر سے کرشنگ اب عید کے بعد شروع ہوگی جسمبر جنوری فربری اس نے روگی ہوئی ہے کرشنگ اس نے روگی ہوئی ہے اس کا تدارہ کیوں نہیں کیا جا رہا اور آسٹر جو ہے کرشنگ کی بریک لینی ہے آپ دونوں سے بات کرتے ہیں مجھے بریک لینی ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بات ہوئی ہے تیکس کے حوالے سے ہم چینی کے حوالے سے بھی اب بات کر رہے ہیں کہ چینی کی شورٹ ایج کیسے ہوئی اور کس طریقے سے ہوئی اور کرشنگ جو سیزن جب شروع ہوگا تو نیکسٹ کیا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ بوران پیدا ہو چکا تھا اور حکومت نے کوئی پولیسی اس حوالے سے نہیں بنائی اسی حوالے سے بات کریں گے اور کچھ میاں نواز شریف کا خط بھی جو آصف علی زرداری کو انہوں نے لکھا اس کو ڈسکس کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد